دو سال سے جنگل کا قانون نافذ ہے ہم چیف جرسہ پاکستان قاضی فائد عیسیٰ اور چیف جرسہ سلامباد ہائی کورٹ سے فیل فور اسلیفے کا مطالبہ کرتے ہیں جو نواز شریف ہیں ان کو کس نے ایل قرار دیا سپریم کورٹ کے چیف جرسہ صاحب نے مقصود نشستیں وہ کس نے چھینی یہی قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے سویلین کا ملچی ٹرائل ہو رہا ہے جی راجہ سلطان سکندر کی پشت بنائی کون کر رہا ہے کون اس کو جو ہے پروٹیکشن دے رہا ہے کیوں نہیں نوے دن کے اندر الیکشن ہوئے کیوں نہیں اس کے اوپر سو موٹو لیا گیا کیوں اس کے اوپر چیف صاحب خاموش رہے کیوں اس کے اوپر چیف جرسہ سزا پاکستان خاموش رہے اس کے ساتھ ساتھ جو توشہ خانہ کیس کے اندر سزائیں ہیں اس سزا کو مطل کرنے کے لیے جو درخواست تھی وہ چھبیس دن کے بعد سزا ان کی مطل ہوئی چھبیس دن کے بعد کیوں ہوئی حالانکہ دوسرے دن تیسرے دن چوتھر دن پانچمہ دن دو چار دن میں ہو سکتی تھی لیکن یہ جان بوجھ کر ڈیلے کیا گیا اس کے بعد سائفر کیس کو لٹکایا گیا پھر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد خان صاحب کی جو درخواست تھی زمانت کی وہ زمانت کی درخواست خارج کر دی گئی اس کے ساتھ سائفر کیس میں مقدمے کے اخراج کے لیے ہم نے درخواست دی تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کو بلا وجہ جو ہے وہ لٹکایا گیا اور نہ ہی اس کے اندر سٹے دیا گیا اس کے بعد طائر شپرا صاحب کے پاس چھے زمانت کی درخواستیں تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں ہم نے رجوع کیا کہ وہ درخواستیں ٹرانسفر کی جائیں ہماری درخواست منظور نہیں ہوئی کوئی بندہ جس کو کسی جج کی اوپر عدم اعتماد ہوتا ہے وہ درخواست دیتا ہے تو اس کی درخواست سنی جاتی ہے چیف جسس آف اسلامباد ہائی کورٹ ان کو درخواست دی کہ آپ ساری درخواستیں اپنے پاس رکھتے ہیں لیکن ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کوئی بھی امران خان صاحب کا مقدمہ نہ سنیں لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ آپ کی درخواست یہ ریجٹ کی جاتی ہے اور میں تمام مقدمے اپنے پاس سنوں گا ایک سو تیس سے زیادہ درخواستیں اسلامباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس نے اپنے پاس رکھیں کیوں کس وجہ سے رکھیں اس وجہ سے رکھیں کیونکہ دوسرے ججز وہ اس طرح سے اس طرح کے لیٹر لکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں دھمکایا جا رہا ہے اداروں کی طرف سے لہذا انہوں نے کہا کہ میں اپنے پاس ہی رکھوں اور ان کو لٹکاؤں اور ان کے اوپر فیصلے جو اپنی مرضی سے دوں اس کے ساتھ اوپن ٹرائل کی حوالے سے ہم نے استعداد کی تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں یہی چیف صاحب کے پاس معاملہ گیا لیکن اوپن ٹرائل جو ہے وہ نہیں کیا گیا اور جس طرح سے ٹرائل چلایا گیا جس طرح سے چاروں کیسز چلایا گیا صرف اس کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ قوم نہ دیکھے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور اس جیل ٹرائل کو لیگل قرار دیا گیا اس کے بعد القادر اور توشہ خانہ نیب کیسز میں پہلے اس کے اندر جو ہے وہ لیٹ شنوائی کی گی اور جب نیب نے غلطی تسلیم کر لی کہ انہوں نے آ کر کوٹ کے اندر غلط بیانی کی ہے اس کے باوجود نیب کی غلطی کے باوجود ہماری درخواست جو ہے جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو درخواست ہے وہ قبول کی جائے جو ریجیکٹ کی گئی تھی اس کو بھال کیا جائے وہ ہماری درخواست خارج کر دی گئی اس کے ساتھ ساتھ چار ہفتوں کے اندر سائفر ٹرائل کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا بھائی کس وجہ سے کیوں کسی نے آپ سے کوئی درخواست کی تھی کہ آپ چار ہفتوں کے اندر کوئی درخواست کے لیے کوئی درخواست لے کر آیا تھا نہیں چار ہفتوں کے اندر درخواست دی گئی تاں کہ الیکشن سے پہلے خان صاحب کو مختلف مقدمات میں ان کو سزائیں دی جائیں اور لوگوں کے اندر ماجوسی پیدا کی جائے کہ آپ کا لیڈر تو جیل میں ہی رہے گا نہیں نکلے گا اس کے ساتھ ساتھ لیول پلینگ فیلڈ کی جو درخواست تھی سپریم کورٹ میں میں اب قاضی فائزی صاحب کے اوپر آ رہا ہوں وہ ہماری درخواست کے اوپر آج تک کیا ہوا پاکستان طریقہ نصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئے اس کے ساتھ ساتھ جو نواز شریف ہیں ان کو کس نے اہل قرار دیا سپریم کورٹ کے چیف جسس صاحب نے اور اس کے ساتھ ساتھ مقصوص نشستیں وہ کس نے چھینی یہی قاضی فائزی صاحب نے اور اس کے ساتھ ساتھ بلے کا نشان وہ کس نے چھینا یہی قاضی فائزی صاحب نے سیویلین کا ملٹی ٹرائل ہو رہا ہے جی پہلے اس کے اوپر حکم امتنا جاری ہوتا ہے اور پھر حکم امتنا جو ہے وہ ختم کر دیے جاتا ہے کسی قانون کسی آئین کے اندر سیویلین کا ملٹی ٹرائل نہیں ہو سکتا جب دوسری عدالتیں موجود ہیں تو پھر کیوں ملٹی ٹرائل کروایا جا رہا ہے راجہ سلطان سکندر کی پشت بنائی کون کر رہا ہے کون اس کو جو ہے پروٹیکشن دے رہا ہے کیوں نہیں نوے دن کے اندر الیکشن ہوئے کیوں نہیں اس کے اوپر سو موٹو لیا گیا سائفر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست ہی گئی کیا ہوا ہم نے یہ کہا کہ جو ملک کے اندر دھان لی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی نوٹس لے لے بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اس کے اوپر ہماری درخواست گئی لیکن اس کے اوپر بھی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا جہاں پر غیر ضروری معاملاتوں وہاں پر نوٹس لے لیا جاتا ہے لیکن صرف اور صرف ہم ٹارگٹ ہیں اب ہم میں شیب شہین صاحب کی طرف آپ کی جو ہے وہ ان کی طرف لے کے جاؤں گا وہ بتائیں گے مزید کیسز کے حوالے سے نیازی نیازالنیازی صاحب اور پھر اس میں ساری دیمان کی رہتے ہیں میرا خیال ہے کہ میرے دوستوں نے ڈیٹیل کیسز کی بتا دی ہے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن اس خط نے اس خط نے ثابت کر دیا ہے کہ نظام عدل مفلوج ہو کر رہ گیا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق اور اس کے بعد یہ خط جاتا ہے چیف جسٹسہ پاکستان قاضی فحیسہ کے پاس تو اس کے اوپر کیا ایکشن لیا گیا ہے کیا آئین پاکستان انڈیپینڈنٹ جوڈیچری کا تحفظ نہیں دیتا کیا ان دونوں چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس آمیر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ اس آئین کی حلف کی پاسداری کی ہے لہٰذا اس خط کی روشنی میں جب آئین پاکستان مفلوج ہو چکا ہے یہ کسی ایک پارٹی کا سوال نہیں ہے یہ پچیس کروڑ عوام کا سوال ہے یہ آئین پاکستان کا سوال ہے جہاں آزاد عدلیہ کا کنسیپٹ گرنٹی دیتا ہے آئین پاکستان تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ جس طریقے سے دو سال سے جنگل کا قانون نافذ ہے ہم چیف جسٹس پاکستان قاضی فائد عیسیٰ اور چیف جسٹس آمیر فاروق ہائی کورٹ سے فیل فور اسطیفے کا مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے عدالت نے کیسٹس چلا ہے توشا خانہ اور دوسرے کیسے جو چلا ہے جو عمران خان کے خلاف تھے جو رول آف لا کی بات ہماری جنگ رول آف لا کی جنگ ہے آپ میڈیا کی جنگ رول آف لا کی جنگ ہے ہماری پچیس کرون عوام کی جنگ ہے کیا آپ فورٹی فائی فارم پہ بننے والا چیف پرائیم میرسٹر اس کو بلا کہ انکوئری کے لیے کہا جاتا ہے اور ایک ریٹائر جج کو اس انکوئری کے لیے انکوئر کیا جاتا ہے کیا اسرام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو آزاد عدلیہ کے ججز نے جو کنسپٹ دیا ہے جو خط لکھا ہے اس کی روشنی میں ہمارے دو سوال ہیں کہ اس حلف کے تحت نہ آمر فاروق صاحب چیف جسٹر رام آباد رہ سکتے ہیں نہ چیف جسٹر پاکستان چیف جسٹر پاکستان کا رول میرے دوست نے بتایا ہے اس کیس میں میں موجود تھا کیا آپ نے انٹینشنلی ہم سے بلے کا سمبل نہیں چھینا اور اس چھیر کے آپ نے بلے کا سمبل چھینا اور اس پارٹی کے ہاتھ باندھ کے آپ نے الیکشن جنرل میں الیکشن میں دھکیل دیا اس کے باوجود بھی ایک پارٹی الیکشن میں جیت گئی لیکن آپ اس پارٹی کو لے کے آئے گئے جس کے پاس منڈیٹی نہیں ہے اسی وجہ سے مران خان کہتا ہے کہ اگر آئی ایم ایف کو خاطر لکھتا ہے تو اسی وجہ سے کہتا ہے کہ ایک پارٹی جس کے پاس منڈیٹی نہیں ہے سٹولن منڈیٹ لے کے پارٹی بیٹھی ہے وہ کون سے موہدے کرنے جا رہی ہے جو پارٹی جیتی ہے وہ الیکشن سے باہر ہے لاشٹ لاشٹ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے پہلے بھی عدلیہ کی تحریک میں بھرپور حصہ لیا ہے اب ہماری پریس کنفرنسوں کا وقت گزر گیا ہے ہم انشاءاللہ موومنٹ لیرز موومنٹ کی طرف جا رہے ہیں ہم پوری پاکستانی قوم کو لیڈ کریں گے کیونکہ آئین کا آرٹیکل سکسٹین سیمنٹین جی ہمیں رائٹ دیتا ہے کہ ہم اپنے رائٹس کے لیے پیس فل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں ہماری پارٹی نے نائنٹی سکس سے لے کے آج تک جتنے پروٹیسٹ کی ہیں آپ دیکھیں گملا تک نہیں ٹوٹا انشاءاللہ ہم یہ پروٹیسٹ کریں گے اور اس پروٹیسٹ کو ہم لانچ کریں گے سپریم کورٹ کے دروازے پہ بھی جائیں گے ہائی کورٹ کے سامنے بھی جائیں گے ڈی چوک بھی جائیں گے کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے اور ہمارا پیس فل رائٹ کوئی نہیں چھیل سکتا اور پورے ملک میں ہم نے کل خان صاحب نے پورے ملک میں کہہ دیا ہے کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے اور جہاں ہمارا منڈیٹ چھینا گیا ہے اس منڈیٹ کو واپس لینا یہ ہمارا ہمارا رائٹ ہے اور انشاءاللہ یہ ہمارا منڈیٹ واپس آئے گا چیف جسٹس آف پاکستان ہمارا پیغام ہے کہ کل کے فیصلے بجائے آپ نے فل کوٹ جلاس کر کے یہ ثابت کر دیا حالانکہ آپ کو ون ایٹی فور تھری کے تحت فل کوٹ میں یہ کیس لگا کے سوہ موٹر لینا چاہیے تھا کہ اس خط کے پیچھے کیا مضمعات ہیں وہ آپ نے لیں لیا اب آپ کی انٹینشن سامنے آگئی ہے پوری قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے ہم قوم کو لیٹ کریں گے اور انشاءاللہ جو اپنا رائٹ ہے اس کو حاصل کریں گے بہت شکریہ